زکاة اسلام کا اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے سور بکرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاقِمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةِ نماز ادا کرو اور زکاة دیا کرو قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے وہاں ان کی ایک اہم خوبی یہ بیان فرمائی ہے وَاللَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَعَائِلُونَ کہ وہ زکاة ادا کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت وعیدیں سنائی ہیں اور انہیں دردناک عذاب کی خبر دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں پہلو اور پیٹھے داغی جائیں گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو قرآن پاک کی یہ آیات ان خواتین کے لئے خصوصاً قابل غور ہیں جو سونے اور چاندی کے بھاری بھرکم زیورات پہنتی ہیں لیکن زکاة ادا کرنے کی فکر نہیں کرتی قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کا انجام بھی بیان ہوا ہے جنہوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا یا زکاة دینے میں ٹال مٹول کی آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں قارون حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا کی تھی حضرت موسیٰ نے اسے فرمایا جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت طلب کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تم غریبوں پر احسان کرو قارون کہنے لگا یہ مال میرے علم اور ہنرمندی کی بدولت ہے لہٰذا میں زکاة نہیں دوں گا پھر لوگوں سے کہا دیکھو موسیٰ ہمارا مال لینا چاہتا ہے اب سنیئے اس کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَصَفْنَ بِهِ وَبِدَعِهِ الْأَرْضَ ہم نے اسے اس کے گھربار سمیت زمین میں غرق کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس مال میں سے زکاة ادا نہ کی جائے یقیناً وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے اس حدیث پاک کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ زکاة کا مال کھانے والے کا سرمایہ آنن فانن تباہ ہو جاتا ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کا ایک اور مانا بیان کیا ہے فرماتے ہیں زکاة غربہ کا حصہ ہے جو اسے کھائے گا اس کا دین و ایمان تباہ ہو جائے گا نبی کریم نے آخرت کا عذاب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی تو قیامت والے دن اس کا مال گنجے سامپ کی شکل میں آئے گا وہ سامپ ٹاک بن کر اس کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اسے جبدوں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں موسیقی 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 موسیقی